بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم مقوقس شاہ مصر کے نام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا وہ بیان کر چکے ہیں تو اس ویڈیو میں شاہ فارس خسرو پرویز کے نام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا وہ ہم بیان کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط شاہ فارس کسرا خسرو کے پاس روانہ کیا جو یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے کسرہ عظیم فارس کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے درہا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے یعنی حجت تمام ہو جائے پس تم اسلام لاؤ سالم رہو گے اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بارے گناہ ہوگا اس خط کو لے کر جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حضافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا انہوں نے یہ خط سربراہ بہرین کے حوالے کیا اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بہرین نے یہ خط اپنے کسی آدمی کے ذریعے کسرہ کے پاس بھیجا یا خود حضرت عبداللہ بن حضافہ سہمی کو روانہ کیا بہارحال جب یہ خط کسرہ کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہائیت متقبرانہ انداز میں بولا میری ریایہ میں سے ایک حکیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ اس کی بادشاعت کو پارا پارا کرے اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چنانچہ اس کے بعد کسرہ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے اس کے یہاں اپنے دو طوانہ اور مضبوط آدمی بھیج دو کہ وہ اسے میرے پاس حضر کریں بازان نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے دو آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسرہ کے پاس حاضر ہو جائیں جب وہ مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا شہنشاہ کسرہ نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ کو کسرہ کے روبرو حاضر کرے اور بازان نے اس حکم اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں ساتھ ہی دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں ادھر این اسی وقت جب کہ مدینہ میں یہ دلچسپ مہم درپیش تھی تو خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شولہ بڑک رہا تھا جس کے نتیجے میں کیسر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی پیدر پیر شکست کے بعد اب خسرو کا بیٹا شیرویہ اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا یہ منگل کی رات دس جمادی الاولہ سن سات ہجری کا واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کا علم وحی کے ذریعے ہوا چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس واقعے کی خبر دی ان دونوں نے کہا کچھ ہوش ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کی اس سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی ہے تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں آپ نے فرمایا ہاں اسے میری اس بات کی خبر کر دو اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کس را پہنچ چکا ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم ابنا کا بادشاہ بنا دوں گا اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تھوڑے عرصہ بعد ایک خط آیا کہ شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے شیرویہ نے اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں خط لکھا تھا اسے تا حکم ثانی برنگیختہ نہ کرنا اس واقعے کی وجہ سے بازان اور اس کے فارسی رفقات جو یمن میں موجود تھے مسلمان ہو گئے تو چوتھے نمبر پر قیسر شاہ روم کے نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہم وہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سیرتِ طیبہ پڑھنے کا شوق پیدا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ